پھر تیسرا فارمولا یہ ہے جیسے آپ کو بہت بات بتایا ہے کہ بھگت بھی آپ اس میں بتاتے ہیں ایک بہن آیا کرتی تھی سن دو ہزار پانچ سے اس نے نام لے رکھا تھا سنتان نہیں تھی اور لگ بگ پندرہ ورس ساتھ دینے بھی ہو گئے تھے لیکن اس کو گیان کیون سے قطع سمجھ مہا گیا تھا اس بات کا کہ اگر ہوگا تک دے سنائی یہی ہوگی نہ ہو نہیں سنسار تو اس کو بار بار کہا جاتا بیٹی وشواس رکھ کہتے ہیں کب ہوں تو دین جال کا بینک پڑھے گی کان تو وہ ابھی درڑ رہی تو اکٹھی دو لڑکی دیس کو دو لڑکی مالک لیں چالیس سال کی عمر میں اب ایک ڈیڑھ سال کے بعد اب پھر اکٹھے دو لڑکے اور ہو رہے اس کا ہے وہاں کبھی انٹروپ پھیر دے گی آئیوئی تھی لے کر رکھے اب دو لڑکے پھیر دے دیئے مجھے بیٹی ہاتھ دڑوا دے گا تیرے سنتان کی تنبس کرنا پڑے گا جو اس طرح کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں آسا لیتے تو نہ درڑ بھی ہونا پڑے گا اور یہ فارمولے اپنانے پڑیں گے پھر دیکھو کہ ککرنا ہو جا ایک بھگت آپ کو بتا رہا تھا انٹرو میں پتانی کہاں کہاں وقتی کرتے تھے دو لڑکے تھے کپٹن تھا ایک اور اچھا لڑکا تھا دونوں کے مردی ہوگی کئی کی لاکھ رفیہ لگے بیمار ہو کر کے اور پچاس ورس کی عبر ہوگی چھے پچاس سے ہی وہ پر عمر ہو لی چھے اس مائی کی بیٹی کی لٹ پٹ کا یہاں ہی کسی بہن کے کہنے تھے یہاں ڈیڑھ سال بر کے بعد اس نے اپنا اپریشن ٹھیک کروایا سال بر کے اندر لال دے دیا تو جب آدمی سارے لٹ پٹ لے گا جب یہاں درڑ ہوگا اور پھر دیکھنا کھیل داتا ہے تو آپ یہ ستسنگ میں آکے یہ گیان سنیا کرو اور جو داس بتا اس پر درڑ ہویا کرو سنسار کی مت سنیا کرو یہاں سے نام لے کر جانے کے بعد کوئی ہو کہہ دے گا چل وہاں لڑکے ان کی دعائی مل لے وہ مارا فارمولہ ختم وہاں کچھ ہونا ہی نہیں تھا بھگوان نے ہاتھ اٹھا لیا تو اس پرکار چاہے کچھ بھی ہو یہاں آنے کے بعد اب سپنے میں بھی کسی کی آستہ مت کرنا پرماتمہ کبیر جی کے طریق اور پھر دیکھنا ایک ایسا دے سب سدے سب سدے سب جائے مالی سی چھے مول کو پھر پھلے پھلے اگائے تو ایک یہ فارمولہ ہے کہ رام نام رٹتے رہو جب تک گھٹ میں پرانے اور کبھو تو دین دیال کے بنک پڑے گی کان مطلب اس سردہ سے آپ یہاں آؤ اور پھر دوسرا یہ ادھے سے رکھو کہ مان لیجئے کسی بھی کارن سے تو روٹی تا ہماری یہ رہے گی اور پرماتمہ وہ سوچت نہ ہو سکار مر گیا مرتو بھی ہوگی تو من اس جیون ملے گا من اس جیون کا ملنا کوئی باڑکوں کا کھیل ہے یہ تو اسنکھ جنم ہوگی مرتو اسنکھ جنم اور یہ تو ہوگی آج نہ تکل ہوگی جیسے آج کوئی مرتو کو پرابت ہو رہا ہے پچاس سال کے اوڑ اب اس کو بڑا برا لگ رہا ہے کیونکہ کیا سوچ رہا ہے کہ اور دس ورس جی جاتا اور جو سیس بچے ہیں وہ کونسے صدا رہیں گے دس سال پاس سے ان کی ٹکٹ ٹکٹ لے گی یہاں کوئی رہ نہیں سکتا کبیر صاحب کیا کہتے ہیں ساتھی ہمارے چلے گئے ہم بھی چلن ہارے کوئی کاغذ میں باقی رہ رہی ہی تاتیں لگی ہے وارے پرماتما کہتے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی کل مر گیا کوئی پرسو مر گیا اسی سے آپ کے مطر پیارے رشتے دار ختم ہو رہے ہیں اور آپ بھی ایک دن جاؤ گے آپ کا کوئی کاغذ میں باقی رہ رہی ہے یعنی کوئی سمجھ سانس سے جس دن وہ پورے ہوں گے ایک سیکنڈ میں جاؤ گیا کوئی روکنے سے دیکھ تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اس سنسار کی آس میں کیول یہاں جینا ہی جینا مان کر بھگتی نہیں بنے گی پرماتما کی بھگتی کو پرثم رکھ کر اور پھر چلو آپ ویسواس کرو یہ مالک آپ کو جیون دے گا آپ کی آئیو بڑاوے گا ایکسٹینسن دے گا جدی آپ کی نید بھگتی کی رہی ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے جیسے پرماتما کو تو ہمارے آنے والے سمیں کا خوب پتہ ہے جیسے کوئی بھگت کی مرتوح ہوگی ستنام پرابٹ کر کے سارنام پرابٹ نہیں ہوا اب کوئی اس کے منمیج کو کی جو بھگت ہے ان کو تو دردتا رہتی ہے سماج کے لوگ وہاں آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہتے ہیں تم تو یہ کہا کرتے تم تو یہ کہا کرتے اچھا بھگت تھا پوری سرداشی جس کی ایکسٹینسن کی ہونا کے لیے تمہارے بھگوان نے تو اپنے آتما وچھلیت نہ ہونا ہے آپ کو دھارن دیتا ہوں کہ اس بھگت کے کچھ آگے چل کے ایسے کوش انسکار ہوتے ہیں کہ سارنام پرابٹ کر کے بھی اس میں کوئی دکت آ جانی تھی اور اس میں پھر یہ نہیں سفل ہو سکے تھا تیس لئے اس کو اس کا اسی سمیں پرماتما نے اپنی کرپا سے ہی اس کا انت کر کے دوبارہ جیون دیتے ہیں اور پھر نئے سریتیں اس کو پار کرتے ہیں اب تو یہ بھگتی یوگ شروع ہو گیا ہزاروں ورس یہ چلے گا اب تو کوئی دھوکھائے نہیں موکس نہیں مرچو ہوگی تورت منسیون دس میں میں نے آ لے گا یہاں پر دس میں میں نے وہ آتما یہاں آ لے گی کسی بہن بیٹی کے گودی میں مائی کے گودی میں اور گرب سے بھگتی شروع ہو جائے گی اس کی داس کے پاس ادھارن ہے ایسے ایسے بھگت کیونکہ داس نے بیس ورس ہو گئے لگ بھگی سفدیش دینے کے آدیش پرابٹ ہوا اس میں سے دیکھ رہا کہ کچھ ایسے بھگت سارنام پرابچ کر کے بھی بگڑ گئے اور چھوڑ گئے یہاں سے اور اور نکلیاں گزہ پھسے تو وہ کوم آرگ تھا تو اس سے پہلے اگر وہ پہلے مر جاتے ہو وہ اچھا تھا اس ناس کرنے پر بگتی کا تو پرماتما اپنے بھگت ہانس کے لئے جو آپریسن اوسک ہوگا وہ اوسک کرے گا جیسے کسی کو روگ ہے اور اس کی ٹانگ کٹنی ہے اور ٹانگ نہ کٹی تو اس کی جیون ناس ہونا ہے تو ڈاکٹر صلاح دے گا کہ ٹانگ کٹنی پڑے گی تو جیون رکھ سا چاہتا ہے تو بودھی مان ہوگا جیون رکھ سا کر جو ٹانگ بے سے کٹ جائے تو اسی پرکار پرماتما کے آپریسن میں آپ کو اوبجیکسن نہیں ہونا چاہیے جو پرماتما کرتا صحیح کرتا ہے یہ وشواس رکھ ہے کہ مالک غلط نہیں کر سکتا جب اس کی سرنم آگے جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ پہنچ کے تو وہاں ڈاکٹر کی چلنی چاہیے مریض کی نہیں جب مریض چلا ہوگا تو آپریسن پھیل ہو جاگا اور وہ جیون اپنا ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اسی پرکار جیسے آپ دیکھتے ہو بلی جو ہوتی ہے ایک گھر میں بچے پیدا کرتی ہے اور تیسرے دن ان کو مکھ سے اٹھا اٹھا ساری رات دوسرے گھر میں لے جاتی ہے کیوں لے جاتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کہیں آپ اٹھتے کاتوں کو پتا نہ لگ جائے تیرے بچوں کا یہاں پتا لگا ہیتنے دوسرے ہوں رکھاؤں گی اور جب وہ اٹھا کر چلتی ہے ان بچوں کو اپنے مکھ سے پکڑتی ہے کتنے پینے دانترے ہوتے ہیں دانت ہوتے ہیں بلی کے اور وہ بچوں کو بیٹھ سے پکڑ کر چلتی ہے وہ بچے چون بھی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان کو درد ہوتا ہے ان کو معلوم ہے ہماری ماں پکڑ رہی ہے اور اسی سے درد ہو رہا ہے ہمارے کو یہ کوئی ویسیس خاص بات ہے ہمیں کوئی خطرہ ہے اس سے بچانے کے لیے لے جا رہی ہے تو وہ پسو بھی اتنا محسوس کرتے ہیں وہ بھی ہائے ہائے نہ کرتے اور چپ چاپ بچارے بھی ہو جاتے ہیں انہوں پکڑ جاتے ہیں اور وہ پکڑ کے لے جاتی ہے اور پھر لوگ کو نہیں بولتے ہیں ان کو معلوم ہے جہاں سور کر دیا تھا کوئی پہچان لے کتا آ جائے گا ہمیں کھا جائے گا تو چپ چاپ اس درد کو سین کر کے سرکشیت ہو جاتے ہیں تو اسی پرکار سمجھ لینا پرماعتما تھوڑی بہت یہاں آ کر بھی آپ کو کوئی پیڑا ہے تو آپ کے حتم ہے آپ اس میں برڈانا نہیں کئی تینیوں کے ہمیں چار بار آ لیا جی چار بار میں کلا ٹوٹی گیا ساری ہمیں رانا آتے ہیں تو یہاں پر اگر چار اپنے میں تھک لیا تیسے تیرے گلاب ہوگا پھر فائدہ کیا ہوگا تو پنی آتما ان کو یاد رکھنا ہے کہتے راج کرمتہ رام کی رضا دھرہ سوشی سے داس قریب درس پر ستن بہتنے جگدی سے اس پرماعتما کی رضا مرہنا اور دیکھنا پھر تھا تھا ایک سو ایک پیٹی کا کلیان ہوگا یا کوئی ڈوم بھاٹ کے گیت نہیں ہے آپ سن رہے تھے جگتگرو تتو درشی سنت رامپال جی مہارات جی کے منگل پروچن ادھک جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jagatgururampalji.org سنت رامپال جی مہارات جی کے شب آشیوات سے پوری وشو بھر میں پانسو سے بھی زیادہ نام دکھشا کے اندر ہیں جن پر سنت رامپال جی مہارات جی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222 880541 موسیقی